بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی انٹرسٹنگ ہپننگز ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت جس طرح کا ایک نظام چل رہا ہے اس نظام میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں قانون میں تو یہ کہیں نہیں لکھا آئین میں یہ کہاں درج ہے تو اب یہ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ہی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا کیونکہ انفورچنیٹلی پاکستان میں رول آف لاؤ جو ہے وہ ایک دیرینہ خواب ہے ہمارا قصہ پارینہ بن چکا ہے اور پاکستان کو سرزمینے بے آئین بھی بنا دیا گیا ہے یعنی یہاں پر اس وقت کانسٹیوشن نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اب ایک اتھاریٹیرین ریجیم کی طرف اس ملک کو بہت تیزی سے دھکیلا جا رہا ہے ایک ٹوٹیلٹیرین ریجیم بنایا جا رہا ہے تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ ڈیموکریسی انڈیکس بھی یہی بات کر رہا ہے کیونکہ جتنے اشارے ہیں یعنی یہ صرف تجزیہ نہیں ہیں یہ فیکٹس اور فگرز جو ہیں اور جو مختلف آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن سے لے کے رول آف لاؤ کے جو آپ کے سکور ہوتے ہیں انٹرناشنلی یہ ان کی بنیاد پہ ایک کنسرن ہے لیکن اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مسائل میں اضافہ کرنے کا فیصلہ سسٹم نے کر لیا ہوا ہے لیکن وہی دوسری جانب کپتان جو ہے نا وہ بھی ڈٹا ہوا ہے میں نے تین چار دن پہلے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے یہ خواہش اس وقت اس سسٹم کی بھی ہے اس نظام کے تمام کرتا دھرتاؤں کی بھی ہے اور طاقتوروں کی بھی ہے یعنی اس وقت عوام سے زیادہ آپ سب سے زیادہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان رہا ہو تو وہ پاکستان کی مقتدرہ ہے میں نے یہ خبر کسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھی تھی آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے بٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کر کے کوئی سیٹلمنٹ کر کے باہر جائے اب اس سب میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آفر ہے اس کی اب ایک انتہائی مصدقہ ذریعے سے تصدیق ہو گئی ہے اور اس پوری کہانی کے اندر ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے خان صاحب کو جو پیغامات بھیجے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی ساتھ عید کے بعد ایک نئی تحریک جو ہے وہ سر اٹھانے والی ہے اور اب تک کی جو اہم ترین ڈیٹیلز ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بھی ایک کلیم ہے کہ ان سے خان صاحب اور پی ٹی آئی خوش نہیں ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ مارے چانلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے یہ اثر زائل اس طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ کومنٹ کریں ناظرین اکرام علی امین گنڈاپور صاحب کا جانتک سوال ہے تو بہت سے لوگوں کو حیرت بھی ہوئی کہ موسیٰ نقلی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ علی امین گنڈاپور مل رہے ہیں گلے مل رہے ہیں پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو ان کے ساتھ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اب یہاں پر اثر کازمی صاحب ہیں بہت ہی سینئر صاحبی ہیں اور آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ جو حق اور سچ کی آواز ہے ان جورنلسٹ میں اثر کازمی صاحب سرفہرست ہیں ہمارے سینئر ہیں ان سے سیکھتے ہیں اثر کازمی صاحب کا یہ کلیم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور سے ناخش ہیں اور وجہ موسیٰ نقلی اور دیگر حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں ہیں اور روزانہ صرف اور صرف زبانی کلامی دعوے جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آرہا اور اس وقت دھاندلی اور کارکنوں پر جھوٹے مقدمات کے سنگین الزامات کے باوجود جو صوبائی انتظامیہ ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر مراد علی شاہ صاحب وزیرعالہ سن تھے تو وہ کتنے وفاقی وزراء سے عمران خان صاحب کی کیابنٹ کے وزراء سے آ کر ملتے تھے جب ہی یہاں ڈالتے تھے اور پریس کانفرسز کرتے تھے چلیں ٹھیک ہے ایسا یہ افسی میں جانا سی سی آئی میں جانا کانسل آف کومن انٹرسٹ جو ہے اس میں جانا وہ سمجھ آتا ہے لیکن یہ عطر قازمی صاحب کا کلیم ہے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کافی حد تک ناخوش ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے دوسری جانے براہو فسند صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کاشی فواسی صاحب کے شو کے اندر جناب براہو فسند صاحب انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی جو اپنی سٹراتیجی ہے اس کے حوالے سے کل میں خان صاحب سے ملوں گا اور سوشل میڈیا اپنے سوشل میڈیا کو ہم ریگولرائز کریں گے سوشل میڈیا کا رول نہایت کلیدی ہے انڈیا انتخابات میں سوشل میڈیا نے نتائج کا رخ بدل دیا آٹھ پروری کے انتخابات میں اگر یہی سوشل میڈیا ٹیم نہ ہوتی تو شاید عوام کی آگاہی اتنی نہ ہوتی کیا ہم دشمن کے آگے ہتھیار ڈال کر اور اپنے سوشل میڈیا کو ہم اس بس کے نیچے ڈال کر خود بچ کے کیا ہم دشمن کے آگے ہتھیار ڈال کر یہ شہزاد اکبر نے کہا ہے سکوتے ڈھاکا کی تاریخ نہیں دور آ رہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پر ہی کمپرومائز کر جائیں تو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے اور ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ڈیبیٹ جو ہے وہ سر اٹھا چکی ہے خان صاحب اس پر کیا کہتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ وہ مردے ہر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے وہ ایک اکیلہ بھی ہوا تو وہ ڈٹا ہوگا اور عوام اس کے پیچھے اور خان صاحب نے جو جیل سے پیغام دھیجا اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے حوصلے بلند کرنے کے لئے وہ کسی وجہ سے بھیجا کیونکہ مرال ڈاؤن ہو رہا تھا اس طرح کی کچھ سٹیٹمنٹ سے اب یہاں پر ناظرین اکرام دو تین اور چیزیں میں نے آپ کو وی لاغ کے اندر بتایا تھا کہ جی انصار باسی صاحب جو انہوں نے کلیم کیا کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لیکن حکام کے پاس عمران خان کو غیر معجنہ مدت تک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رکھنے کے لئے آپشنز موجود ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیب والے توشا خانہ ریفرنس دوئیم دائر کرنے کے لئے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدد کیس میں بری ہونے کے بعد دونوں میاں بی بی جو ہیں وہ جیل میں رہیں یعنی ایک تو انہیں بھی پتا ہے اور طاقتوروں کو بھی پتا ہے کہ عدد کیس میں دونوں نے بری ہو جانا ہے اور آج نہیں تو کل وہ شارو خرجمن صاحب نہیں ڈٹ پائے بیچارے آئے فیل بیڈ فور ہم کیونکہ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی وہ ایک شیر ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا تو وہ پہلے یا تو وہ اعتراض کی اوپر عمل درامت کر لیتے وقت کا زیانہ ہوتا دیو رسپیکٹ لیکن چلیں انہوں نے یہ کرنا تو کر دیا اب ایک چیز یہ ہے وہیں دوسری جانب جو ایف آئے کے ٹویٹ والا کیس ہے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈبل کیس خان صاحب کے خلاف بن سکتا ہے اور پابندی کے باوجود آپ نے ٹویٹر استعمال کیا اب اس کی اوپر ایک بڑا دلچسپ تجزیہ کیا احمد بڑائیٹ نے اس نے کہا کہ وہ تو ثابت کرنا پڑے گا کہ پاکستان سے یہ ٹویٹر استعمال ہوا لیکن جس افسر نے سکرولنگ کے دوران یہ ٹویٹ دیکھا کیونکہ کیس یہ بنایا گیا کہ ہم سکرول کر رہے تھے ٹویٹر دیکھ رہے تھے اس پہ پہلا مقدمہ بنائیں کہ پاکستان میں ایکس جو ہے ٹویٹر اس کے اوپر پابندی ہے لیکن آپ نے کیسے یہ سب کچھ کر لیا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انسار باسی صاحب نے بات کہی اور اس سوالے سے مارے پاس بھی خبریں رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی اس سوالے سے کچھ شاہد تک تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان پر نئے مقدمات قائم ہوں گے ٹویٹ میں جو کہا ہے اس پر بھی مقدمہ بن سکتا ہے اب یہ کیا خان صاحب اس کے لیے تیار ہے خان صاحب اس سے بھی زیادہ کے لیے تیار ہے یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ عمران خان اس سب سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے سسٹم نے ابھی وہ اپنی اصل دکھائی نہیں پایا کیونکہ عمران خان اس وقت ہر طرح کے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھ ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ اس طرح سے ڈٹا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح سے نہیں ڈٹا عمران احمد خان نیازی آؤٹ آف سلیبس آ چکا ہے اب آج ٹیکنیکلی آپ کو پتا ہے کہ چھے جون ہو چکی ہے جمعیرات کا دن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اب سے چند گھنٹوں میں خان صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنے دلائل جاری رکھ رہے ہیں ہم چینل کے اوپر انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن کریں گے الحمدللہ ہمارے چینل کو یہ عزاز حاصل ہے کہ خان صاحب کی دونوں پیشیوں پر سپریم کورٹ نے تو لائیو اپنا وہ نہیں دکھایا لیکن ہم نے لائیو ٹرانسمیشن ٹی وی چینلز کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے نہ خان کی تصویر نہ خان کی بات کو وہ اس طرح کیسے بتا سکتے ہیں تو ہم جس طرح سے ایک فل فلیج پینل ہے ہمارا گیسٹ ہوتے ہیں ہم اس پہ تجزیہ خبریں اور اس پہ ہم ریلیمنٹ ویڈیوز جو کچھ ہم آن گرانڈ آپ کو دکھا سکتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کی خان صاحب کی پیشیوں کو ہم لائیو آپ کے سامنے ایک ٹرانسمیشن کی صورت میں جیسے ایک پروپر نیوز چینل کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس طرح سے ہم رکھیں اپنی سی ہمیں کابش کر رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں اور ظاہری بات ہے وہ دکھانا مارا فرض بھی ہے ہم حقائق دکھاتے آئیں ہیں اور دکھاتے رہیں گے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا تو آج سارے لوگوں کی ایک تو نظریں اس پہ لگی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک تو جو عارف الوی صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے عارف الوی صاحب چونکہ صدر مملکت رہ چکے ہیں کمانڈر ان چیف آف دی آرم فورسز رہ چکے ہیں تو عارف الوی صاحب جو ہیں ان کا کلیم اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ عارف الوی صاحب ملاقاتیں بھی کچھ کروا چکے ہیں باجوا صاحب کے ساتھ خان صاحب کی تو عارف الوی صاحب نے کہا ہے اور ان کی بات میں وزن بہت زیادہ ہے کہ عمران خان کو آفر کی گئی کہ ملک چھوڑ دو یعنی خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جہاز تیار کھڑا ہے جاؤ اس ملک سے اس ملک سے تم جانا چاہو تو کسی بھی لمحے جا سکتے ہو ملک چھوڑ دو عمران خان نے کہا میں مر جاؤں گا میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا سکرات کو سزا دینے والا مٹی میں مل گیا آج کل جس نے عمران خان کو جھوٹی سزائن دی ہیں ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا یعنی خان کو سزائن دینے والے قصہ پارینہ بن جائیں گے ماضی کا حصہ بن جائیں گے اور تاریخ کا کورے دان بہت سے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے ان لوگوں کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے بڑے بڑے بڑی بڑی کرسیاں ہیں ان کے پاس لیکن آبویسلی تاریخ بہت بے رہم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر شخص کو لگتا ہے کہ وہ پچھلوں نے تاریخ میں یہ غلطیاں کر دی میں تو یہ نہیں کر سکتا لیکن تاریخ بہت بے رہم سب سے بے رہم چیز تاریخ ہے ہسٹری نہ وہ معاف کرتی ہے نہ وہ بھولتی ہے اور یہ جو آج ہم صافت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جورنلزم is the first rough draft of history یہ تاریخ ہی لکھی جا رہی ہے یہ document ہو رہی ہیں چیزیں تو عارف الوی صاحب کا یہ claim یہ بہت important ہے کہ عمران خند صاحب جو ہیں انہیں ملک سے باہر جانے کی آفر اس وقت exist کرتی ہے وہیں دوسری جانب قیسر صاحب جو ہیں انہوں نے حامد میر صاحب کے شوہ کے اندر کہا ہے کہ عید کے بعد ہم دوبارہ سے چیزوں کو اپنے آپ کو active کرنے جا رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کو activate کرنے جا رہے ہیں اور جو اتحاد ہے ایون مولانا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی اتحاد کے حوالے سے مارے پاس کچھ خبریں ہیں کہ وہ اتحاد مزید مضبوط ہو سکتا ہے اور ایک جوائنٹ جوائنٹ سٹرگل جو ہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب اور عمران خند صاحب کی جماعت اور باقی جو تحریک تحفظ آئین میں جماعتیں ہیں محمود اچکزئی کی بی این پی مینگل ہے ایون جی ڈی اے کو اس سب کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے جماعت اسلامی بھی ہے پھر سنی تحاد کانسل اور ایم ڈی وی ایم تو آلڑی اس میں ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب زیادہ حامد رضا ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹ جانے والے ہیں اور سچ کی آواز ہیں تو ظاہری بات ہے کہ دمہ دم مست کلندر جو ہے عوام پہلے بھری پڑی ہے گرتی ہوئی دیوار کو بس ایک دھکا چاہیے عوام کو اس وقت بس ایک ڈائریکشن چاہیے کہ وہ اپنے پر امن طریقے سے obviously for very obvious reason پر امن میں بار بار اس لیے بھی کہتا ہوں کیونکہ پر امن طریقے سے اپنا کام کرنا بہت ضروری ہے اور they just need an excuse اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے اس کے والے سے کہہ دے دہشتگردی کا خدش ہے اسلامباد میں آپ نے روات میں 39 مختلف شرائط کے ساتھ اجازت دیدی پی ٹی آئی نے کہا ایسے نہیں ہم اس نوٹفیکیشن کو چیلنج کریں گے ہم آپ کی مان کے در جلسہ نہیں کریں گے روات میں ہم اس دن پھر سوات میں کر لیں گے سوات تو کے پی میں ہے وہاں پہ تو ایک کھلم کھلا اور یہ بھی possibilities ہو سکتی ہیں اس میں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آجیں کیونکہ ان کے کچھ tweets جو ہیں recent times کے افدر وہ اس حوالے سے اشارہ کر رہے ہیں تو عید کے بعد ہم momentum بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں مزید سڑکوں کے اوپر جو agitation ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے بڑے گی اور خان صاحب کی directions بھی یہی ہیں کہ اب ذرا defensive کھیلنا بند کر دیں اور اب ذرا offensive پہ آئیں کھل کے کھیلیں کریس سے باہر نکل کر بھی اگر آپ کو کھیلنا پڑ رہا ہے تو آپ کھیلیں کیونکہ یہ بہت crucial اور فیصلہ کن مرحلہ ہے اور اگر ابھی سکور نہ کیا تو بعد میں پھر سکور پورا ہی نہیں ہو پائے گا اپنا بہت کیا لڑا کھیلہ نکمان پاکستان زندہ بات